ہم لوگ اس والے پارک میں جا رہے تھے میں تو کہہ رہا تھا اس لڑکے سے اس لڑکے سے یہ دیکھ سکتے ہو یا اس فریم میں دیکھو یہاں پہ بیٹھ کر السلام علیکم so hey guys what's up everybody welcome back to the channel and welcome back to another vlog تو کیا حال چالے آپ سب لوگوں کا okay guys we are finally back with another vlog ابھی ٹائم کوئی تین بج رہے دو پیر کا ٹائم ہو رہا ہے دو پیر کا تو نہیں کیسکتے اثر کا ٹائم ہو رہا ہے and the thing is ابھی میں آ گیا تھا باقی آج بھی cloudy weather ہو رہا ہے میں نے سر پہ کےپ اس لئے پہنا ہے کیونکہ میرے بال گیلے ہیں تو وہ گیلے بال عجیب ہی لگتے ہیں پھر میرے آنکھوں کے اوپر آ جاتے ہیں پھر وہ مزہ نہیں آتا تو اس لئے میں کےپ پہنا ہوں ابھی تھوڑی دیر بعد اتاروں گا تو آج کا کوئی سی مجھے پتہ نہیں ہے آج سنڈے ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ جو ریلیٹیو میرا یہاں پہ ہے اس کو لے کر وہاں پہ جانے کا لیک وہاں جو پارک ہے اس سائٹ پہ تو ہاں یار بھائی دوئے سورج کو دیکھ سکتے ہو آپ لوگ بادلوں میں چھپا ہوا ہے مزے کا دوب ایک بار بھی نہیں نکلائی یہاں پہ سمسے ورنہ تو یہاں پہ بیٹھنے کا اتنا مزہ آتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے فل دوب نکلی ہو آگے یہاں پہ بیٹھنے کا الگ کی مزہ ہے تو اب آجو میں چلتا ہوں جا کے اس ریلیٹیو سے پوچھتا ہوں باہر چلنا ہے کہ نہیں تو آجو میں چلتا ہوں جا کے اس سے پوچھتا ہوں باقی جو بھی ہوگا پھر میں آپ لوگ کو بتا دوں گا فائنلی گائز ایس جو گائز کن سی گر سے ہم لوگ نکل چکے ہم لوگ اس والے پارک میں جا رہے تھے میں تو کہہ رہا تھا اس لڑکے سے وہاں پہ جا رہا ہے اس نے تو روڈ کروز کر لیا ہے تو میں اس سے کہہ رہا تھا کہ اس والے پارک میں جاتے ہیں لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ آگے ایک اور جگہ ہے کوئی اچھی سی جگہ ہے تو کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ پوٹو شوٹ کرنے کے لئے جاتے ہیں میں تو آج تو ریڈی نہیں ہوں کل اس کے ساتھ آ جاؤں گا پوٹو شوٹ کرنے کے لئے لیکن ابھی سب سے پہلے جا کے وہ جگہ دیکھتے ہیں تو کس طرح کا جگہ ہے اور اس کے بعد میں ڈیسائیڈ کرنے لوں گا کہ وہاں پہ پوٹو شوٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں اوگے گائز تو ہم لوگ تھوڑا آگے آ چکے تھے اور یہ دیکھو مجھے بلڈنگ میلائے یہ فل خالی بلڈنگ ہے اس کے اندر کوئی بھی چیز ہے لیکن چھوٹی ہے میں چاہ رہا ہوں کوئی بڑی ساری اس طرح کا جو بلڈنگ ہوتے کھنڈر وغیرہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے نہ کھڑکی لگے ہوئے نہ کچھ اور ہے بھی ہے اس جنگل کے اندر کوئی I don't know یہ کونسی جگہ ہے مجھے اس جگہ کا کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہے لیکن اتنا پتہ ہے میرے پیگراؤنڈ پہ جو بلڈنگ آپ لوگ کو دکھائی دے رہا ہوگا وہ بہت بومب ہے تھوڑا بہت چھوٹی ہے میں سوچنا ہوں کہ تین چار سٹوری بلڈنگ اگر اس طرح کا مل جائے ابنڈنٹ پلیسز تو مجھے بہت پسند ہے آپ لوگ کوئی ڈیا ہو رہا ہوگا لیکن پچھلے بلڈ سے بھی مجھے اس طرح کے جگہ میں جانے کا بہت شو کے قسم سے یہ دیکھو یہ کچھ اتنا سا ہے یہ چھوٹی ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں جانے کا فائدہ نہیں ہے اور آج میں بس سلپرس میں آ گیا ہوں اس بندے سے میں کہہ رہا ہوں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے دور ہے قریب تو کہی پہ بھی نہیں ہے لیکن یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بیٹھ کر یہاں سے اگر کوئی پکچر کلک کرے بہت بومب آئے گا وہ پکچر قسم سے باقی اس جگہ کو دیکھ کر دو چیزیں میرے من میں آ رہے ایک تو مجھے بہت زیادہ من کر رہے گے اس میں اگر میرے پاس میرا سائیکل ہوتا ہے تو کیا ہی مزہ آتا فل اوف روڈ ہے وہ بندہ سنیپ چیٹ پہ لگا ہوا یہ دیکھو گائز کیا ہی بومب جگہ یہاں پہ قریب یہ یہ والا جو روڈ جاتی ہے یہ واقعی وہ بلڈنگ پیچھے رہا اور کچھ اس طرح کی جگہ ہے فل خالم خالی جگہ ہے یہ دیکھ سکتے ہو اس میں سائیکلنگ کرنے کا بھی مزہ آئے گا بہت در رہے واقعی مزے کی جگہ ہے وہاں پہ ایک بلڈنگ ہے یہ انڈر کنسٹرکشن ہے یہ دیکھ سکتے ہو میں چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی ابنڈنٹ پلیز ہو یہ جو سامنے ہے بلڈنٹ چھ سات سالوں سے اگر خالی پرہ ہو اس میں بہت بہت پکچھر آتے ہیں مجھے بہت پسند ہے اس طرح کی جگہ بائی دے وے ابھی کے لئے آج کے ولڈنگ کے لئے یہ کافی ہے اچھی جگہ ہے یہاں پہ سارے بلڈنگ بن رہے ہیں ساتھ میں یہ والا روڈ ہے اس طرح میں کچھ آپ لوگ سوچو سمر میں یہ کتنا پیارہ لگ رہا ہوگا کہ یہاں پہ فل گرینری ہوں گے ابھی تو خیر ابھی تو اٹم سیزن چل رہا ہے تو کئی پہ پتے گر چکے کبھی کئی پہ کیا تو اگر بندہ اس جگہ پہ سمر پہ آئے تو بہت مزا آئے گا اس جگہ پہ کیونکہ یہاں پہ ہر طرف آپ لوگ کو سٹنگرینری نظر آ رہے ہوں گے تو یہ خالی کوئی فلیر ٹائپ ہے کیا ہے مجھے کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہے تو ہمیں کیا ہمیں تو ایکسٹور کرنا ہے یہاں پہ تھوڑا جیسے ہی کوئی انٹرسٹنگ جگہ دکھتے ہوں گے تو میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا وہ ہی ہم لوگ کو تھوڑا بہت گھوم پھیر کے آگئے ہیں پیچھے تک گئے ہوئے تھے یہ بہت بڑی جگہ ہے مجھے تو زیرا سا آئیڈیا نہیں تھا جس طرح کی جگہ ہے پیاری ہے بہت پیاری یہاں سے میں امیجن کر رہا ہوں سمر کا اس ٹائم یہ کتنا زیادہ خوبصورت ہوتا ہوگا ہر طرف گرینری ابھی تو خیر یہ جو ٹریس ہیں ان کے اوپر سے پتے سارے جل چکے ہیں انٹ پیچھے ہی یہاں پہ سورج کو دیکھو کیا ہی مزے کا لگ رہا ہے قسم سے انٹ خالم خالی روڈ ہے بس یہ جگہ ہے پیس تو بس وہ بندہ کے در چل گیا وہاں پہ جا رہا ہے تو ہاں گئیس ابھی ہم لوگ سیدھا یہاں سے جائیں گے گر کیونکہ کافی گوم پھر کے آگئے ہم لوگ یہاں سے گئے ہوئے تھے یہاں سے جا کے اس سائٹ سے کہاں سے ہوکے ہم لوگ گوم پھر کے آگئے مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ میرا تو فرس ٹائم تھا یہاں پہ تو ہاں گئیس بس میرے ساتھ یہ تھا جو مجھے لے کر یہ سارا جگہ ایکسپلور کر کے آگیا ہے تو انشاءاللہ اگر ہو گیا تو ہم لوگ یہاں پہ فوٹو شوٹ کرنے کے لیے آئیں گے آج تو نہیں کر سکتے کیونکہ میں ریڈی نہیں ہویا تو آج ہو یا رب یہاں سے سیدھا ہم لوگ جائیں گے گر جیسے ہی میں گر پہنچوں گا گر جا کے آپ لوگوں سے مینوں گا فائنیلی گائیس وہاں اس جگہ سے تھوڑی بہت گم پھرنے کے بعد ہم لوگ گر آ چکے تھے گر آتے آتے آپ یہ دیکھو میں نے سوچا کہ اس فلوک کا یہی پینڈوئنگ بناتے ہیں کیونکہ مجھا بھی ایڈٹ کرنا ہے اپ لوڈ بھی کرنا ہے تو کافی ٹائم لگ جائے گا تو بس آج کے لیے اتنا ہی جنگل سے بھی زیادہ مجھے وہ ابنڈنٹ بیلڈنگ وہ جو تھا وہ مجھے پسند آیا کیونکہ مجھے بہت پسند ہے اس جگہ اس طرح کے جگہ میں سوچ رہا ہوں کوئی بھڑا سارا ابنڈنٹ پلیس مل جائے وہاں پہ جانا ہے مجھے پس وہاں پہ جا کے فوٹو شوٹ کرنا ہے اور کچھ نہیں بس تو بس آج کے لیے اتنا ہی تھوڑا بہت تھک گیا ہو اگر آپ لوگ کو اچھا ویڈیو پسند آگیا ہوگا اگر آپ لوگ کو پسند آگیا ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دینا میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے کل تب تک اپنا بہت سدہ خیال لگنا ہے تھنکیو سو مچ پہ رہوچیں اللہ پیس تھنک تھنک اول تھنکس تو